ہیلو دوستو ملکم بھئی بھائی کرم جی کے دوستو چینل پر آپ کا سواکت ہے دوستو آپ اس گھن پر دیکھ رہے ہیں ہیرو کی اچھے فنڈر اور سپلینڈر پلس ان دونوں کا دوستو ہم کم پر ریزن کرنے والے ہیں اور کون سی بیسٹ رہے گی آپ کے لیے بھی بتانے والے ہیں کم سے کم میں آپ کیسے خریدیں گی یہ بھی بتائیں گے کتنا ڈاؤن پیمنٹ آئے گا کتنی کسٹ آئے گی سب ڈیٹیرز آنڈوڈ پرائز کے ساتھ ایبریس کے ساتھ فیچر کے ساتھ پوری جانکاری کونس لوگوں کے لیے یہ بہتر رہے گی بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے اگر اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر کے ساتھ میبیل آئیکن پرس کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں تو دیکھیں ہیرو کی سپلینڈر پلس میں جو ہے ٹیوب لیس ٹائر آپ کو اسی سو اٹھارہ کا فرنٹ پر ملتا ہے اب باقی ایچے فنڈر میں آپ کو ٹیوب والی ٹائر ملتا ہے دو پچھتہ سترہ کا فرنٹو ڈیر میں باقی ہیلو جن بلگ آپ کو دونوں بائکوں میں ملتا ہے پائنٹی سو اٹھ کا اور اس کے بعد آئی بیس بریکنگ سسٹم یعنی کسی بھی بائک میں نہیں ملے گا اور ٹیلی سکوپی سسپنسن آپ کو مل رہا ہے آئی بیس بریکنگ سسٹم کے ساتھ یعنی سیم فیچر بس فرق کیا ہے ٹیوب والی ٹائر اور باقی ہیڈ لائٹ بھی آپ کو سیم ملے گی لیکن ایچے فنڈر میں ہیڈ لائٹ جو ہے تھ سنسا نے سا کر لیکن الہیل آپ کو سلوکر ملے باقی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ریفلیکٹر بھی مل جائے گا لگا ہوا اور ٹائر جو ہے دو پس سترہ سترہ کا آپ کو ٹی والا ہی ٹائر مل رہا ہے یہاں پر دیکھ ستی تھے ہاں دو پس سترہ اٹھارہ کا سوڑی کیونکہ سترہ کا جو ہے دوسری میں آتا ہے ٹی بیس والے میں یہاں پر اٹھارہ انچ کی الہیل آپ کو مل رہے کیونکہ اٹھارہ انچ کی الہیل تھوڑا سا بڑی ہوتی ہے جیسے کی کوئی بائک اگر مانکی چلیے کی چالیس کی سپیڑ میں چل رہے تو یہ آپ کے چلے کی جا کی پائی تالیس کی سپیڑ میں کیونکہ تھوڑا بڑا اگر ہیل رہے گا تو چالیس کی سپیڑ میں تھوڑا سا زیادہ رہے گا لیکن سترہ انچ کی الہیل میں آپ کو تھوڑا ریس کم رہے گا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹائنگ کیپسٹی دس لیٹر دونوں میں ہے لیکن پاسنگ سسٹم آپ کو کسی بھی بائک میں نہیں ملے گا یہاں پر ہائی لو ب سپین اور انڈیگیٹر اور ہارا نہیں یہ سسٹم آپ کو مل جاتا ہے چھے فنڈر میں اور سیم فیچرز آپ کو ملتا ہے سپلندر پرس میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آئیتریس نہیں ہے اس بائک میں بھی اور وہ والی بھی آئیتریس والا موڈل نہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سیم کنسول ملتا ہے پاسنگ سسٹم یہ ہیرو کی یہ بائکوں میں آپ کو ملتا ہی نہیں دوستو جبکہ دینا چاہیے اور اس کے بعد ٹائنگ کے پی سیٹو دوبال آپ کو جو ہے سیم ٹو س لیکن چھے فنڈر آپ کو چون سٹھ ہزار روپے میں ماتر پڑے بیس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہے جبکہ سیم انجین ہے سیم مائلیز ہے بلکہ مائلیز آپ کو چھے فنڈر میں زیادہ ملے گا اس کا مائلیز جو ہے چھے فنڈر کا مانکہ چلی ہے کہ ستر کا مائلیز آرام سے ملے گا لیکن اس کا اس پلندر پلس ملے گا اس کا ستر پلس مائلیز ملے گا اور لوک اگر آپ دیکھیں گے جسے کی ہائی بھی دیکھنے میں تو آپ کو چھے فن� پلنر میں اور سیم کنسول آپ کو ملتا ہے اس میں سائیڈ اسٹینڈ کا سنسر آپ کو مل جاتا ہے نیوٹر لائٹ پاسنگ اور یا فائل لائٹ باقی سارے کنسول اینالوگ والے ملتے ہیں جسے کی پیٹرول بتانے والا سب کانٹے والا ہے لیکن آپ کو اچھے فنڈر میں ملے گا جا کے وہی سیم ٹو سیم کنسول ہے اس میں آپ کو ایسا نہیں کی پچاورا سی ہزار دے رہے ہیں تو اس پلندر میں آپ کو زیادہ فیچر ملے گا یہ چیز ہے اور اچھے فنڈر میں آپ دیکھ لی باقی سائیڈ اسٹینڈ کا جس میں سنسر بھی آپ کو نہیں ملتا ہے بہت آپ جو ہے سائیڈ اسٹینڈ کا سنسر آ رہا ہے تو یہ جو ہے کنسول آپ دیکھیں گے تھوڑا سی سپلندر سے زیادہ اچھا لگی گا کیونکہ یہ تھوڑا سا اٹھا اٹھا ہے سرکل آپ دیکھیں گے تو اٹھا اٹھا ملے گا اور اسے فنڈر میرے خیال سے سپلندر پلس سے کنسول جو ہے اس کا تھوڑا سٹائلس لک میں ہے کیونکہ اوپر اٹھا ہے تو یہ تھوڑا زیادہ سٹائ بائک ہے دوستو میری فیبریٹ بائک ہے اور اس پلندر پلس آپ دیکھ لیجی تو یہ بھی بڑیا ہے چلنے میں سموٹھنے سے بڑیا ہے سیلپ اور کی دونوں سٹارٹ آپ کو ملتا ہے فیوری انجیکٹر والی بائک ہے وہ بھی آپ کو ہے چار گیر اس میں بھی ملتا ہے پیچھے چار گیر آپ کو لگانے والے ہیں یہ سیم سیم فیچر ملتا ہے جیسا کہ ہم آئیلز کا بتا رہے ہیں ساٹھ پچپن سے ساٹھ کا اور اچھے فنڈر کے جو ساتر پلس مائلز ہے اور دیکھیں اس میں دو فر لرک آپ کو مل جائیں گی جسے کہ اس میں squeeze و کے بھر آپ کو ملے گا اور ایسے والا پلس میں لوہے کا اچھے ملے گا آئیلز دیکھیں آپ یہ فیبر لڈر اس میں لوہے کا اور اس میں دو بار ایجاب کرنے والا سن ہے اس پلندر میں پانچ بار ایجاب کرنے والا ہے یہ خرق ہے باقی آگے پیچھے کا سیم لائٹ آپ کو مل جاتا ہے دیکھنے میں تھوڑا سا ہے یہ π leaned é毒 elle ہے بھی بھی آپ کو دیکھیں گی فائنس پرائس کے ہم بات کیے تو سپ Laur건 vs آپ کو کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ 20,000 روپے دینا پڑے گا minimum ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 20,000 کا دینا پڑے گا اور ایچھے فندر کے جو کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 14,000 روپے ہے یعنی کم سے کم میں آپ 14,000 میں لے سکتے ہیں اور ایچھے فنڈر آپ کم سے کم 20,000 میں لے سکتے ہیں اور کم سے کم کسٹ سپ Auf Bell above کے آئے گی تو 200 روپے آئے گی اور اچھے فنڈر کی جو کسٹ ہے وہ بھی کم سے کم آئے گی تو ست ترہ سے سوالہ سو روپے آئے گی مہینے کی ٹھیک ہے کم سے کم لیکن کتنے مہینے کی آئے گی یہ آپ ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے ویب سائٹ پر ہم بنا رکھے ہیں بائیکر ایم جے کے ڈاٹ کام ویب سائٹ آپ پر جائیں گے تو اچھے فنڈرکس اور اس پلینڈر کی دونوں کے ہم نے ایم آئے اور کسٹ سب کچھ بتا رکھا ہے کم سے کم کتنا ڈاؤن پیمٹ دیں گے تو کتنے سے کتنے کسٹ آئے گی ڈاکومنٹس اس میں لگنے والا ہے جو ہے آدھار کار دو فوٹو اور بائیک کی پاس بوک اب باقی اچھے فنڈر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے پائپ والا آپ کو کیریل ملتا ہے لیکن اس پلینڈر میں آپ دیکھیں گے تو سٹینلس اسٹیل والا آپ کو ہائی بھی ملتا ہے باقی ٹائر جو ہے اچھے فڈیلکس میں آپ کو دو پچھاتر اٹھارا सیم ٹائر آپ کو ملتا ہے ٹیوب والے سپلینڈر پرس میں ٹیوب لیسٹار ملتا ہے اور سائڈ اسٹینل یہاں پر दیکھیں گے اور منزتر دونوں سٹینل ملتا ہے لیکن سائ parent کا سنسر آپ کو میں مل جاتا ہے تو ہر ایک انگرس اگر آپ دیکھیں گے تو فیچر میںольноڈر زیادہ ہے بھائی کیمت زیادہ ہے百م، ٹیس African تو فیچر بھی زیادہ ہی رہیں گے لیکن ملتا ہے س آپ کو 1060łos لوگ اگر چاہے تو بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس پر یہ سب سے خاص بات ہے اس پلندر پلس کے مقابلی اس کا سیٹ ہے بھی ہے باقی پیچھے بھی آپ کو ڈرم بریک ملتا ہے دونوں بائکوں میں ڈسک کا اپسن کسی بھی نہیں ملے گا سسپنسن جو ہے تھوڑا س اچھی افنڈر میں کم ہے یعنی کہ دو بار اجشت کرنے والا ہے اس میں جو ہے تین بار اجشت کرنے والا ہے یہ فرق ہے یہاں پر اور باقی جو ہے بائک قیمت کے حساب سے اچھی افنڈر کوئی بری بائک نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہے کیونکہ اس میں جو فیچر ہے وہ آپ کو بہت ہی بہترین ملتا ہے اگر دیکھئے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ کم بجٹ میں فیچر زیادہ ملے عبرت زیادہ ملے آج کل یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اچھا کم کھڑچیلی بھی دیکھا جاتا ہے یعنی کہ بیلو فار مانی بائک تو اچھی افنڈر آپ دیکھئے تو یہاں پر جو ہے جو نمبر پلیٹ کی پتھی دے گئے بیس روپے کا پچیس روپے کا ماتر ہے اب یہ چیز دھیان دیجئے اور اس پلنڈر پلس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں جو ہے وائزر پر لگی گا آپ دیکھ لیجئے ہم پر وائزر اب اس میں یہ ٹوٹے گا تو چار سے پانچ روپے کا خرچ آئے گا یہ سب سے زیادہ ہے تو اب دیکھئے بیلو فار مانی بائک تو اچھے فنڈر آ رہی ہے یعنی کہ کم پیسے میں کم منٹرنس میں کم خرچے میں سب سے زیادہ اچھے فنڈر صحیح آ رہی ہے لیکن اچھے اب جو ہے اس پلنڈر پلس اس میں تھوڑا سا زیادہ خرچی لیا آ رہی ہو بیس جار زیادہ بھی مہنگی ہے اور اس میں پتی دینا چاہیے اس پلنڈر میں اچھا پاسنگ سسٹم بھی نہیں چاورہ سے ہزار دینے کے باوجود بھی پاسنگ سسٹم جروری ہے بائکوں میں دینا دوستو پلیٹین اگر آپ لیتے ہیں دوستو پہلے تو تیرالیس ہزار میں تھی دوہزار چودہ میں تیرالیس سے بائلیس ہزار میں تھی ہم نے دوہزار چودہ میں کھئی دا تھا پریل میں تو جو ہے سستی تھی لیکن آج وہ چوہتر ہزار 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 میں ہے جبکہ زیادہ نہیں بڑھئے اور یہ دوہزار سترہ میں ہی سپلنڈر وان سٹھ ہزار میں تھی آج چورہ سی ہزار روپے میں ہو گئے جبکہ فیچر میں کوئی بتلاو نہیں کیا ہے نہ انجن میں نہ اس کے ایبرج میں نہ کسی چیز میں یہ چیز زیادہ جو ہے فیچر میں بھی نہیں کوئی اپ ڈیٹ ہوا ہے پھر بھی پرائی جتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو اس حساب سے ایچ ایف انڈر بیسٹ ہے اور اچھی بائیگ لینا چاہتے ہیں بیلو فار منی بائیگ تو پلیٹینا میں آپ جا سکتے ہیں بزاز میں باکن دونوں میں آپ کو کونسی پسند ہے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور دوستو یہ آپ سبھی کے لیے چاہے گھرولو ہو چاہے کوئی ورک کرتے ہو بائیگ سب سے اچھی ہے